ڈلی اور راجستان کے بیچ کس کے ہاتھ لگے گی بازی ڈلی کے لڑاکوں کا چلے گا راج یا پھر راجستان کے رنباکورے بنیں گے میچ کے سرطاج کیا اس بار پنت میک گر کے دکھے گی توفانی رفتار یا پھر سنجو بٹلر اپنی پاری کے دکھائیں گے دھار ڈلی کے رازدھانی ایکسپریس کی ہوگی پلے آف میں انٹری یا پھر راجستان اپنی روائل پرفارمنس سے ختم کر دے گی ڈلی کے جرنے آخر کس ٹیم کا دکھے گا بے خوف انداز جانیے کون کون پلیئر ہوں گے اپنے ٹیم کے جاباز کس کھلاری پر ڈام لگا کر آپ بنا سکتے ہیں اپنی ڈریم ٹیم جانیے آخر کون کھلاری آپ کو کر سکتا ہے مالا مال انڈین پریمیر لیگ کے ستروے سیزن کے چھپنوے مقابلے میں منگلوار کو ڈلی کیپٹلز کی بیڑن تراجستان روائلز کے ساتھ ہوگی دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ ڈلی کے ہوم گراؤنڈ آرون جیٹلی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں موجودہ سیزن میں دوسری بار آمنے سامنے ہوں گے دونوں ٹیموں کے لیے یہ میچ پلی آف کے لیے آج سے کافی اہم ہے اس میچ کو اگر ڈلی کیپٹلز زیت لیتی ہے تو پلی آف میں بنی رہے گی وہیں اگر راجستان روائلز کی ٹیم میچ جیت جاتی ہے تو ان کا پلی آف میں جانا پکا ہو جائے گا موجودہ سیزن کی بات کریں تو پوائنٹ سٹیبل پر راجستان کی ٹیم دس میچ میں سے آٹھ میں جیت حاصل کر دوسرے پائیدان پر ہے وہیں ڈلی کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں ایک گیارہ میچ میں سے پانچ میچ جیت کے چھٹویں نمبر پر ہے اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹر کی بیسٹ ڈریم ٹیم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو خلالی آپ کے لیے کافی اہم ثابت ہو سکتے ہیں تو دھیان سے سنیے ویکٹ کیپر میں آپ سنجو سامسن جوش بٹلر اور رشا پانت کو شامل کیجئے گا بھلے بازی میں آپ یہ ششوی جائس وال جیک فریزر مک گک اور ٹرسٹن سٹپس کو شامل کیجئے گا آل راؤنڈر کے طور پر ریان پرہ گکشر پٹیل کو چن سکتے ہیں گیند بازی میں آپ کلدی پیادہ ویوجویندر چہل اور ٹرینٹ بولٹ کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں یہ تو ڈریم ٹیم کی بات ہو گئی چلیے آپ بات کر لیتے ہیں کیپٹن اور وائس کیپٹن کسے بنایا جائے تو آپ سنجو سامسن کو اپنا کیپٹن بنائیے اور جیک فریزر مک گر کو وائس کیپٹن کے طور پر لے سکتے ہیں ہمارے حساب سے دونے ٹیموں کی یہ پاسیبل پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہیں یہ اب آپ کو بتاتے ہیں شروعات دلی کیپٹن سے کرتے ہیں پرتوی شاہ جیک فریزر مک گرک ابھیشیک بوریل شائی ہوپ اب بات کرتے ہیں راجستان رویلز کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے یہ تو تھی دونے ٹیموں کی سمبابیت پلائنگ 11 آئیے اب بات کر لیتے ہیں آخر دلی کی ایرون جٹلی سٹیڈیوم کی پچ دلی کی ایرون جٹلی سٹیڈیوم کی پچ بلے بازو کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ پچ فلیٹ ہے جس کی وجہ سے گیند سیدھا بلے پر آتی ہے گیند بازو کے لیے یہ پچ مفید نہیں ہے اسی لئے گیند بازو کو سٹیک گیند بازی کرنی ہوگی اس پچ پر چھکیا اور چوکوں کی بارش ہوتی ہے کیونکہ ایرون جٹلی سٹیڈیوم کا میدان کافی چھوٹا ہے یہاں پر ٹاؤس جیتے والے ٹیم پہلے بولنگ کرنا پسند کرے گے اب آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جب جب بھی دونوں ٹیموں کی بھیڑنٹ ہوئی تو کون کس پر بھاری پڑا ہے اب تک دونوں ٹیم ایک کل 28 میچوں میں آمنے سامنے ہوئے جس میں سے پندرہ میں آر آر کو جیت ملی جبکہ ڈی سی نے تیرہ میں جیت حاصل کی آئی پیل دوہزہ چوبیس کی پہلی بھیڑنٹ میں ڈی سی نے آر آر کو بارہ رن سے ہرائے تھا ڈی سی نے اس ٹیم کے خلاف سروچ سکور 207 رن بن آیا جبکہ آر آر نے ڈی سی کے خلاف سروادک ٹیم سکور 222 رن بن آیا کہا جائے تو یہاں دونوں ہی ٹیموں کے بھی چلک بک برابری کا مقابلہ ہے حالانکہ راجستان کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے اب ہم آپ کو بھارت پوزیٹیو کی اس پرڈیکشن کے بارے میں بتانے جارہے ہیں جس پہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ کس ٹیم کے جیتنے کے سب سے زیادہ سمباب نہ آئے بھارت پوزیٹیو کی پرڈیکشن تو یہی ہے کہ اس بار جو ٹیم ٹاؤس جیت گیا پہلے بولنگ کرے گی اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں موجودہ سیزن کی بات کریں تو ضرور راجستان کی ٹیم کا پردرشن شاندار آئے وہیں دلی کی ٹیم بھی جیت کی پٹری پر لوٹ چکی ہے ایسے میں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ دلچسپ مقابلہ ہونے کی امید ہے جہاں راجستان کے 52% جیت کی سمباب نہ آئے تو وہیں 48% دلنے کے جیتنے کے اثار ہیں یہ تو تھی بھارت پوزیٹیو کی پرڈیکشن آپ کی پرڈیکشن کیا ہے ضرور کومنٹ کر ہمیں بتائیں بیرے رپورٹ بھارت پوزیٹیو